جی دوستو کیسے ہیں آپ آپ نے سنا ہوگا کرپٹو کرنسی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مائننگ اور ایک ہے منٹنگ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مائننگ اور منٹنگ ایک ہی چیز ہے لیکن میں آپ کو بالکل کلیر بتا رہا ہوں کہ مائننگ ایک الگ پروسیس ہے اور منٹنگ ایک الگ چیز ہے اگر آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہی ہوگا کہ یا سونا بھی ہوگا کہ سونا جو ہے یا گول جو ہے اس کو بھی پہلے زمین سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مارکٹ میں شاپس میں دکان میں آنے سے پہلے اس کو ریڈی کیا جاتا ہے اور پھر وہ مارکٹ میں بکتا ہے یہ دو پروسیس ہوتے ہیں جب کسی سونے کو زمین سے جو نکالنے کا پروسیس ہوتا ہے کیا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زمین سے نکالنے کا پروسیس ہے اس پروسیس کو مائننگ کہتے ہیں اور جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب سونے کو پریپیر کیا جاتا ہے مارکٹ میں اس کو کسی بھی فارم میں کوئنز کی شکل میں یا یہ جو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ بارز کی شکل میں یا جو بھی اس سے جولری بنتی ہے یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مانٹ کرنا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں مائننگ اور مانٹنگ اسی طرح سے سلور کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دوسری جو میٹلز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہلے ان کو زمین سے نکال سونا زمین سے کوئی کوئی نکال لے اس کو مانٹ کو کر لے لیکن اس کو آگے مارکٹ میں نہ بیچے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اس نے مانٹ تو کیا لیکن اس کو مانٹ نہیں کیا تو کرپٹو کرنسی کے اندر بھی دوستو کچھ ایسا ہی ہے کرپٹو کرنسی کے اندر بھی دو سٹپس ہوتے ہیں پہلا سٹپس ہوتا ہے مائن کرنے کا اور دوسرا سٹپ ہوتا ہے اس کو منٹ کرنے کا مائن کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سادر لوگ ہیں دنیا میں جو بہت انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ مشینیں آہ کمپیوٹرز چلتے ہیں اور وہ پھر اس سے کرپٹو کرنسی مائن ہوتی ہے جیسے بیٹ کوئن مائن ہوتی ہے ایتھیریم مائن ہوتا ہے اور اس طرح کی دوسری سب کرنسی جو مائن ہوتی ہیں لیکن مائن ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کو ریڈی تو کر دیا ہے مارکٹ میں ان کو کر دیا ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو بنا تو دیا ہے لیکن جب تک وہ اس کو مارکٹ میں اویلیبل نہیں کرتے ٹریڈنگ کے لیے یا لوگوں کی پرچیزنگ اور سیلنگ کے لیے اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو منٹ کر دیا لیکن جب اس کرنسی کو اس کوئن کو یا اس ٹوکن کو ایک دفعہ مارکٹ میں اویلیبل کر دیا ہے کہ آپ اس کو خرید سکیں آپ اس کو بیس سکیں آپ اس کو انویسٹ کر سکیں جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکیں تو اس پروسس کو جب کہتے ہیں کہ اب وہ مارکٹ کرنسی جو ہے یا کوئن جو ہے وہ منٹ بھی ہو گیا ہے یعنی آپ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مائن تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کو منٹ بھی کیا جائے یا آپ کو یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ منٹ منٹنگ کرنا مائننگ کے بغیر پوسیبل نہیں ہے تو یہ دو سٹیپس ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ مائننگ اور منٹنگ کیا ہے بہت چھوٹ سیمپل چیز ہے لیکن بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ مائن کر رہے ہیں یا منٹ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں یہ بات کو کلیر کر دوں کہ مائننگ اور منٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے اندر اس سے زیادہ کوئی کمپلیکس چیزیں نہیں ہیں سمپل اس کے انڈیسٹیننگ صرف یہی اتنی سی ہے اگر آپ اس میں اور دیکھنا چاہیں کہ کرپٹو کرنسی کی جو مائننگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ ایک بلکل ایک بہت بڑا الگ سی ٹاپک ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ کون سا ہارڈ ویر لینا ہے کون سا کمپیوٹر لینا ہے ان کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے ان کا ایک پورا اور نیٹ ورک کیسے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نوریج بھی چاہیے ہوتی ہے اور ویسے تو لوگ موبائل سے بھی مائننگ کر لیتے ہیں میں نے بھی کئی دفعہ ٹرائی کیے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا تھوڑا اس کا اس کا ریوارڈ ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے اتنا کم پروفیٹ آپ کو ملتا ہے کہ وہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے جو لوگ زیادہ مائننگ کرتے ہیں ان کو وہ پھر لاکھوں ڈالرز ملینز ڈالرز جو لگاتے ہیں اس سے سیٹ اپ بناتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ ان کو اچھا ریوارڈ ملنا شروع ہوتا ہے تو یہ دوستو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مائننگ اور مینٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے ابھی بھی آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میری دوسری بہت اچھی ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں جس کے اندر میں نے آپ کو اور بھی اسی طرح کی جو کرپٹو کرنسی کے ڈیفرنٹ جو کونسپس ہیں ان کو میں نے کلیر کیا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ